میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پوچھنا چاہتی ہے عوام زلہ انتظامیہ رجوری سے اتنی بدبو ہے یہاں پہ کہ کوئی بھی شخص جو ہے یہاں پر نہیں گزر سکتا ہے اگر ایک طرف کووڈ ہے لیکن دوسری طرف ان لوگوں کو گندگی سے نجات نہیں مل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں آپ کا میز بان راہل گنے اس وقت کشمیر کراؤن کی ٹیم شادرہ شریف زیارت پہ پہنچ چکے اور زیارت کے ٹھیک باہر جو بس ٹینڈ ہے جہاں پر زلہ انتظامیہ کے وہ دعوے آج ایکسپوز ہوں گے جس کو لے کر شاید ہندوستان کے ہر وہ نیتا ہندوستان کا ہر وہ افسر سوچ بارت ابیان کے بڑے بڑے دعوے اور وادے کرتا ہے لیکن پنچائد سا شادرہ جو ہے یہ آج بھی گندگی کا ٹیر گندگی کا حب بن چکا ہے اور یہاں پر جتنے بھی ظاہرین آتے ہیں وہ ایسی بازار سے ہو کر گزرتے ہیں میں کیمرمن سے سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ دکھائے جائے کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پر اور کتنے لوگوں کی حمد و رفت اور یہاں بدبو کتنی ہے لوگ کتنے پریشانے حال ہیں میں کیمرمن سے گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا میرے ساتھ اس طرف آ جائیں پہلے یہ دکھائیں کہ گندگی کا ٹیر اور اتنی بدبو ہے یہاں پر کہ کوئی بھی شخص جو ہے یہاں پر نہیں گزر سکتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر اس گرمی کے موسم میں اتنی گندگی اور اتنی بدبو ہے کہ یہاں پر کوئی بھی انسان میں کہتا ہوں جانور نہیں گزر سکتا لیکن یہاں پر انسان کس طریقے سے گزرے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پوچھنا چاہتی ہے عوام زیلہ انتظامیہ رجوری سے کہ اگر مندروں اور مسجدوں کی صفائی ہوتی ہے لیکن ٹھیک یہ شادرہ شیف زیارت آپ دیکھ رہے ہیں اور ٹھیک ہم شادرہ شیف زیارت کے گیٹ کے باہر کھڑے ہیں اور یہ باہر کا جو بس ٹینڈ ہے شادرہ شیف کے باہر کا بس ٹینڈ یہاں سے ظاہرین ہو کر جاتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کتنی گندگی ہے لیکن یہاں پر پوچھنے والا کوئی نہیں آخر یہ صفائی کس نے کر رہی ہے یہ صرف یہاں پر نہیں ہے بلکہ آدھا کلومیٹر جو یہ بس ٹینڈ ہے اس پورے میں یہی حال ہے اور میں کیمرہ میں سے یہ بھی گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس طرف دکھائیں کہ لوگوں کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے یہاں بس ٹینڈ نظام کو اچھے سے چلایا بھی نہیں جاتا یہاں پر پریشانی کتنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہو گئے اگر ایک طرف کوویڈ ہے لیکن دوسری طرف ان لوگوں کو گندگی سے نجات نہیں مل رہی ہے اور یہاں پر ایک دیکھنے کی اور چیز ہے ایک نایا پمپ ہے جو کہ یہاں پر لوگوں کے پانی پینے کے لیے لگایا گیا تھا لیکن وہ ایسا پمپ ہے کہ ایسا پمپ آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پمپ ہے لیکن لوگ بدبو سے کتنے پریشان حال ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے دکاندار کتنے پریشان حال ہیں یہ پمپ کی حالت ہے میں کمرمنٹ سے گزارش کروں گا دکھائیں یہ شادرہ شیف کے باہر والی مارکٹ ہے اور یہاں پر لوگ کتنے پریشان حال ہیں یہاں پر جو ظاہرین آ رہے ہیں وہ یہی پہ پہلے اترتے ہیں اسی بس ٹینٹ سے ہو کر اندر جاتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زیلہ انتظامیہ کی طرف سے یہاں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ تو جو انتظامیہ میں بیٹھے افسران ہیں وہ بتائیں لیکن ہمارے ساتھ کچھ مقامی لوگ ہیں بات کرنے کے لیے جانیں گے ان سے کہ اتنی گندگی کا ڈیر اتنی بدبو آخر ان لوگوں کے حال کو پوچھنے والا کیا آج تک کوئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمنیہ السلام علیکم میں یہاں کا لوکل بسیتے نائب سرپین شاہدہ شریف ہو رہا ہوں میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکر غزار ہوں کہ آپ یہ کشمیر کرون سے جو ہمارے پاس آئے ہیں ہماری آواز اوپر تک منچانے کے لیے یہ شاہدہ شریف وہ زیارت ہے جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دن بدن آتے ہیں لیکن جہاں تک سچ بورت ابیان کا بات ہے کہ وہاں تک بڑے بڑے افسر اور ایڈمسٹریشن دعویٰ کرتی ہے کہ یہاں پہ سچ بورت ابیان ہے اور صفائی کا بہت خیار رکھا جائے گا لیکن یہ بات سٹینڈ وہ ہے جب دور دور سے لوگ چل کر اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے شاہدہ شریف زیارت پہ آتے ہیں تو جب باس ٹینڈ پہ پہنیتے ہیں وہ ننگے پاؤں بھی ہوتے ہیں لیکن باس ٹینڈ کی حالت کو دے کر نہایت ہی پریشان اور افسوس واقع یہاں سے لے کر جاتے ہیں اور جہاں تک رہا پانی کا مسئلہ یہ ایک ہینڈ پامپ تھا جو عرصہ دہ سال سے لگا ہوا تھا لیکن آج ایک مینے سے یہ بند پڑا ہوا ہے جو بھی ظاہرین باس ٹینڈ پہ اترتے ہیں گاڑیوں سے وہ پانی کی بوند کے لیے ترستے ہیں لیکن زلہ ایڈمسٹیشن نے اس طرح کسی بھی قسم کی کوئی توجہ نہ دی ہے ایک بھی اچھی میکمہ کی طرف سے ایک وارٹر ٹینک بنا گیا تھا باس ٹینڈ زیارت گیٹ کے سامنے لیکن وہ بھی ایک سال سے بند پڑا جب ہم افسران بالا کو کہتے ہیں کہ یہ ٹینک کی خالی پڑی ہے وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے پار اس کے لیے فنڈز نہیں ہیں رپیئر کرنے کے لیے یہ کون سا اتنا ظلم ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگر لوگوں کے لیے سرکار کے پاس فنڈز نہیں ہیں کیا جو سوچ بھارت ابیان کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں آخر وہ کہاں تک سے ہی ہیں آج اس کی پول شادرہ شیف زیارت پہ کھولنے کے لیے کشمیر کران کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے جی اب ہم یہی ایڈمسٹریشن سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جل سے جلد یہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو جایا کرے اور یہاں پر صفائی کے لیے بہتر سے بہتر حال نکال جائے ہمارے ساتھ کچھ اور نوجوان بھی ہیں بات کرنے کے لیے ان سے جانیں گے اسلام علیکم کشمیر کران کا ہم بہت شکریہ کا ادا کرتے ہیں ہمارے لیے ٹیم نکالا شادرہ شیف کے لیے تو یہ پانی کا بہت مسئلہ ہے یہاں پہ باوے کے زہرین آتے ہیں غریب لوگ تو بڑا مشکل سے جاتے ہیں یہاں پہ پانی نہیں ملتا ان کو اور واش روم کی بہت پرابلم ہے یہاں پہ صفائی دیکھے جائے یہاں پہ شادرہ شیف میں دیکھیں شادرہ شیف بہت بڑی خستی درگاہ ہے یہاں پہ بہت بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں شادرہ شیف میں پانی کی حالت دیکھو یہاں پہ واش روم کی حالت دیکھو اور رات کو جو رش ویرا ہوتا ہے پانی کے لیے نہیں ہوتے کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ شادرہ شیف میں بہت پرابلم آتی ہے یہاں پہ آپ جھوڑے رہے کشمیر کرون کے ساتھ اللہ حافظ راکیٹ سرز ایسلنس پریپورا سرینگر offers coaching for 1112th arts and commerce all subjects with valley's top faculty on board visit راکیٹ سرز ایسلنس پریپورا سرینگر call on 9622-88833 9469-88833